تو حضرت مللہ رومی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک قوم ایسی تھی کہ ان کا بادشاہ کہتا تھا کہ یار میں جو بھی ظلم کرتا ہوں یہ اٹھتا ہی نہیں جیسے میں چاہتا ہوں کر جاتا ہوں جاگتا ہی نہیں تو شہروں کے دروازے ہوتے تھے اس نے کہا کہ ایک ایک بندہ دروازے پہ کھڑا کرو جو آدمی اندر داخل ہو بیس جوتے مارو اور جب باہر نکلے پھر باہر ہو اس کا خیال تھا کہ یہ جاگ جائیں گے یہ مجھے کہیں گے کہ کیوں میں جوتے لگ رہے ہیں آپ برداشت کرتے نہیں میں کہا ہی ہو جائے تب بھی برداشت کرتے ہو جو ہو جائے تو اس نے کہا شاید جاگ جائیں وہ ایک مہینہ تو ساری قوم اسی طرح جوتے کھا کے آتی جاتی رہی تو عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نا سیانے سیانے بندے منتخب لوگ جمع ہو کے بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا لو یہ والا مسئلہ ٹھیک ہو گیا جاگ گئی امیری قوم اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ کیوں جوتے مرواتے ہو تو میں کہوں گا تمہیں جگانہ تھا تو تم جاگ جاؤ میں مر گیا تو پیچھے لوگ تمہارے پر ظلم کریں گے وہ سارے بندے آئے تو آگے کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک گزارش کرنی تھی کہا کیا کہنے لگے وہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے تو دفتروں سے لیٹ ہو جاتے ہیں ڈیوٹیوں تو بندے بڑھا دیں وہاں تو بادشاہ کہنے لگا ہو خو اب نہ میرا مزاج نہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی نہ اللہ ماشاءاللہ ہم بھی کہتے ہیں مارو سہی جوتے پر ذرا لائن میں نہ لگاؤ الگ الگ کر کے اکیلے اکیلے کر کے سنو بزدل قومیں بزدل قومیں دنیا میں اپنی آنے والی نسلوں کو غلام بنا جاتی ہیں گڑے کھود رہے ہیں ہم اپنے پوتوں اور نوازوں کے لیے جتنا ظلم میں اور آپ سے رہے ہیں اس سے گیانہ بنا اگلی نسلیں سے ہیں گی یاد رکھنا کسی نے کہا تھا حضرت علی سے کہ اگر ساری نسل قربان ہو گئی تو کیا کرو گے تو مولا علی کہنے لگے ایک سیزن کی فصل دے کے اگر قیامت تک کی ساری فصلیں بچ جائیں تو سودا مہنگا نہیں ایک فصل ضائع کر کے آنے والی بچ جائیں تو سودا مہنگا کسی نے تو آگے بڑھنا ہے نا کسی نے تو یہ قصور میں تین چار بچے پھر قتل ہو گئے کل کی بات ہے نا ابھی زینب کو لوگ بھولے نہیں اور ایک نیا مسئلہ بن گیا خدارہ کب تک کس وقت تک کب تک یعنی یہ نظام چلے گا اپنی خداری کی حفاظت میں نے اور آپ نے خود کرنی ہم بچوں کو بزدل بنا رہے ہم ہمارے تو ایک گھنڈا ہوتا ہے تو کئی شہروں کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اگر آپ کے اندر میرے اندر حفاظت ہے خداری نہیں جاگے گی خبردار دی بچوں کو دھوب لگتی ہے تو یہ تو پھر ایسے ہی رہیں گے سنو حدیث مبارکہ ترمیزی کی حدیث ہے نبی کریم یہ حدیث پاک کہیں دیل کی تختی پہ لکھ لینا یہ ترمیزی شریف میں موجود ہے یہ کہیں دیل کی تختی پہ لکھ لینا حضور نے فرمایا من کتلا دون مال ہی فہوا شہید کیا خوبصورت انداز ہے میرے نبی پاک حضور فرمانے لگے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا کرتا مر گیا وہ عام موت نہیں مرا شہادت کی موت مرا ہے ایسے کر کے پلیٹ میں رکھے نہیں چور کو دے دینے پیسے ہاں اگر آپ نے ہتے ہیں اس کے پاس اسلح ہے تو پھر بات اور ہے پھر جان بچانے کی امیت زیادہ ہے لیکن آپ طاقت کٹھی کریں یہ کیا بات ہوئی کہ چور آیا اور لے کے چلا گیا فرمایا جو اپنے مال کی مال کی یعنی جائز پیسے اس نے کمائے ایسے ہی کو لے جائے فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا تمہارے نبی کا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت مرا گویا اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت اتا کرے گا اور حضور فرمانے لگے ومن کتلا دونا دمی ہی فہوا شہید فرمایا جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا کسی نے اس پر حملہ کیا اس نے جان بچائی لڑا اور مر گیا عام موت نہیں مرا حضور فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت گیا سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں اور حضور فرمانے لگے دین ہی فہوا شہید جو اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے مرا ذرا ترطیب دیکھو پہلے نمبر پہ حضور نے مال کا نام لیا ہے دوسرے نمبر پہ رسول کریم علیہ السلام نے جان کا نام لی اور دین کا نام تیسے نمبر پہ لیا ہے فرمایا جو اپنے دین کی حفاظت گویا گویا مال بچانا یہ بھی ایمان ہے جان بچانا یہ بھی ایمان ہے اور فرمایا جو دین کی حفاظت کرتے مرا وہ بھی شہید ہے اور پھر میرے رسول کریم فرمانے لگے ومن کتلا دونا اہلی ہی فہوا شہید فرمایا جو اپنے بال بچوں کو بچاتے بچاتے مر گیا اللہ اسے بھی شہادت کا درجات آ کرے گا جو شخص مال بچاتے دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید جان بتاتے چلا گیا وہ بھی تو پلیٹ میں رکھے دینا شروع کر دیا سارا کچھ پلیٹ میں فرمایا جو آدمی اپنی جان بتاتے چلا گیا شہید دین بچاتے چلا گیا شہید گھر والوں کو بچاتے چلا گیا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے ارز کی حضور اگر کو میرا مال چھیننا چاہے تو حضور نے فرمایا مقابلہ کر مسلم شریف کی حدیث ہے مقابلہ کر ارز کی حضور اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے رب تجھے شہادت کا درجہ دے گا ارز کی یا رسول اللہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے پھر رب اسے جہنم میں ڈال دے گا تجھے شہادت ملے گی شہادت اور اسے دوزخ ملے گی امت پیدا کرے دلیری پیدا کرے